تبدیلی سرکار نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیراعظم عمران خان نے ریلوے لائیو ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کا افتتاہ کر دیا تھل ایکسپریس نو سٹیج سلطان پہنچے گی افتتاہ کے موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ٹرین کے ذریعے عام آدمی سفر کرتا ہے ٹریکنگ ریلوے سسٹم سے مسافروں کو آسانی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چھ ماہ ہونے والے ہیں نئے پاکستان میں لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں روان برس بیس نئی ٹرینے چلائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت چین کے ساتھ متعدد شعبوں میں کام کریں گے پہلے سی پیک ایک سڑک چار پاور سٹیشنز کا نام تھا لیکن اب سی پیک بہت بڑا ہو چکا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ریلوے لائیو ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کے ستاہ کر دیا تھل ایکسپریس نو سٹیشنز بشمول بھیانوالی کندیاں بھککر لیا کوٹ ادو مزفرگڑ سے خوتی ہوئی ملدان پہنچے گی تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی بنجاب حکومت میں بھی تبدیلی کے سفر پر گامزن پاکستان تحریک انصاف کی امپی اے شہاب الدین سہیڑ اپنی ہی انٹی کرپشن نے قبضے کا مقدمہ درش کر لیا پاکستان تحریک انصاف کی امپی اے شہاب الدین نے محکمہ زراد کے سرکاری رکھوے پر عرصہ درہ سے قبضہ کیا ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت بھی تبدیلی کے سفر پر گامزن ہو چکی پاکستان تحریک انصاف کی امپی اے شہاب الدین انٹی کرپشن پر مقدمہ درش کر دیا آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی امپی اے شہاب الدین نے محکمہ زراد کے سرکاری رکھوے پر عرصہ درہ سے قبضہ کیا ہوا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی آئی تھی اور اب تبدیلی سرکار کے اپنے ہی ایم پی اے کرپشن میں ملابس نکلے جنہوں نے مارکمہ زراد کے تقریباً چالیس اکر رکبہ پر عرفت دراز سے قبضہ کیا ہوا تھا جب وہ دیلہ ناظرین کے تو کئی بار ان سے رکبہ واہ وضا کرانے کی کوشش کی گئی مگر رکبہ وہ واہ وضا نہیں کرے جا سکا تھا جس پر ڈریکٹر اینٹی کرسن دینا راگی خان آگا علی عباس ہے ان کی ہدایت پر جو ہے نا پاکستان طریقے ساتھ کے جو ایم پی ہیں شہابو دن سیہر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کا لیا گیا ہے چالیس اکر کے ساتھ تقریباً پچیس اکر اور بھی جو سرکاری رکبہ اس کے ساتھ پڑے اس پر بھی شہابو دن سیہر جو ہیں وہ قابض ہیں تقریباً ٹوٹل پیسس اکر رکبہ جو ہیں شہابو دن سیہر نے قبضہ کیا ہوا کئی بار واہ خوزار کرانے کی کوشش کی تھی مگر جو سرکاری رہے ہیں وہ ناکام رہے ہیں جس پر جو انٹی کرسن ہے وہ حرکت میں آگئی ہے اس کے خلاف کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تقریباً پیسکرون مالیت کی یہ توٹل جوانہ مالیت کی یہ ارضائیت جس پر یہ ایم پی پاکستان طریقے انصاف کے پالو کے رکھنے والے شہابو دن سیہر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ڈیکٹر انٹی کرسن درہاں دکھانے ہوئی ہے سازہ علیہ باس کا کہنا ہے کہ اس کی جو ہے نا وقی پہمانے پر تکھی کارٹ کی جائیں گی کہ اس میں کون کون سے افسران اور پرائیویٹ افراجوں ہیں ملوویت اتنا عرصہ دراز سے یہ جو ارضائیت ان کے قبضے میں رہی مگر جو متلکہ افسران نے ان کے خلاف کیا کاروائی کی کہ ایم پی اے نے اتنے عرصے سے اس فرقائی رکھوے پر یہ قبضہ کیا ہوتا مگر اس کو واقع ادار کرانے کے لیے کچھ سنجید کی سے کاروائی نہیں کی گئی تھی ریلوے پھاٹک کے ساتھ یہ رکھوہ ہے مکمہ دراز کا جس پر پاکستان طریقے انصاف کے جو ایم پی اے شہابو دن سیہر انہوں نے قبضہ کیا اور یہ سیہر کی کافی بھی جو ہے وہ حافظ کر لیے انتہائی ہے یہ اہم کیاستہ دان ہے لئیہ کے جنہوں نے اُلٹا خود ہی اپنی تبدیلی کے جو نعرے لگاتی تھی پی کی حکومت کے وہ گرین این کلین مہم کے ذریعے سرکاری رکھوے پر واقع ادار کریں گے مگر وہ بات بھی آئیسیت ایم پی اے وہ خود ہی رکھوے پر واقع ادار کرا دیتے ہیں حکومت پر سنجاب کو دیتے ہیں مگر دل آخر مجبور ہو کر انٹی کرپشن آکر میں آئی شیخ آمر حسین آپ ہمارے ساتھی رہی گے آپ سے مزید اپ ڈیٹس پی لیں گے اس وقت ہمیں جوائن کے ہے ڈریکٹر انٹی کرپشن آگالی عباس صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائیے گا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے اور جو کہ یہ قبضہ ہو چکا ہے اور اتنی بڑی ایکڑ ہے پینسٹ ایکڑ رکبہ ہے جس پہ قبضہ ہو چکا ہے تو اسے پہلے کاروائی کیوں نہیں کی گئی یہ بھی سورس رپورٹ جنریٹ کی گئی تھی اور پسلے تین چار ماہ سے جسا گورمنٹ کا ریزولف ہے کہ سرکاری لائنڈ کو باغذہ کرائے جائے گا لائنڈ ریٹریبل کرائے جائے گا اسی کیمپین کے اندر اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ابھی اس کے اوپر ہم نے ریجسٹریشن آف کمپلینٹ کی ہے اب انویسٹیگیشن میں مزید حقائق بھی سامنے آ جائیں گی سر یہ بھی بتائی گا کہ یہ قبضہ کب سے ہے اور اس کے خلاف کے پہلے بھی کوئی کمپلین آئی اور اس میں کون کون سے افسران ملاوث ہیں اس پہ بھی ابھی مزید تحقیقات ہوں گی جو پرلمنری آئی ہے اس کے اوپر تو ہم نے ایف آئی آر درج کر لی ہے جس کو ہم ریجسٹریشن آف کمپلینٹ کہتے ہیں تو ابھی مزید انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں سر ایف آئی آر تو درج کر لی گئی لیکن اس کے بعد آگے کیا کاروائی ہوگی آگے جی جس میں سن رہا تھا احمد علی بخاری صاحب ہمارے ایک آفیسر ہیں ان کو ہم نے انویسٹیگیشن آفیسر اس پہ کیا ہے اور وہ مہینے کے اندر اندر ہی اس پہ تمام حقائق لیایں گے اور اس پہ پھر جو بھی حضرات ملاوث پائے گئے ان کے خلاف جوڈیشنل ایکشن لیا جائے گا بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ڈیریکٹر انٹی کرپشن آغالی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے محکس سے آگاہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کروالی گئی ہے اور اب مزید کاروائی کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی محکمہ انٹی کرپشن انیکشن اور ڈیریکٹر انٹی کرپشن دیرہ قاضی خان آغالی عباس نے بڑا قبضہ مافیا کا گھیرہ تنگ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی شہاب الدین کے خلاف سرکاری رکھوے پر قبضے کا مقدمہ درج کر لیا گیا تو دوسری جانب نیب ملتان نے کاروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے فروٹ میں ملوث تین کالونی ڈیویلپرز کو گرفتار کر لیا ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر نیب نے ملتان میں کاروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے فروٹ میں ملوث تین کالونی ڈیویلپرز کو گرفتار کر لیا اسی پر بات کریں گے محضر خان سے جی محضر خان اپڈیٹ کیجئے گا یہ نیب ملتان کے ایک بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جس میں دو بڑے پرابرٹی ڈیلرز جو ہیں ملتان کے جس میں خان پرابرٹی ڈیلرز ہیں اور دوسرا کاشانہ ڈیویلپرز کے نام سے کام کرتے ہیں ان کے جو ڈریکٹرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور نیب ترجمان کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں طیب بلال خان ہیں حاجی محمد عبداللہ ہیں اور امتیاز حسین ہیں جبکہ جو نیب حکام ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ طیب بلال خان جنہوں نے ایک کالونی ڈیویلپ کی اور مختلف جو افراد سے ان سے رقم لی اور اس سلسل میں تقریباً تین سو ستر ملین تقریباً سنتیس کروڑ پر بنتے ہیں جو انہوں نے مختلف شہریوں سے ہتھی آئے جبکہ وہاں اس کالونی کی نہ ہی ڈیویلمنٹ کی گئی نہ ہی اس کی اس حوالے سے جو منظوری ہوتی ہے ایم ڈی اے سے اور دیگر جو محکمے ہوتے ہیں وہاں سے بھی نہیں لی گئے اسی طریقے سے جو حاجی محمد عبداللہ اور امتیاز حسین جو خان ڈیویلپرز کے ڈریکٹرز بتائے گئے ہیں انہوں نے بھی احمودہ دورانہ نگانہ میں ایک کالونی بنائی اور اس کالونی میں انہوں نے نہ ہی ڈیویلمنٹ کرائی اور نہ ہی جو سہولیات مختلف لوگوں سے انہوں نے تیہ کی تھی وہ ان کو فراہم کی جس کی شکایات جو ہیں وہ انٹی کرپشن حکام کو مصول ہوئی تھی اور تقریباً ایک سو نوے کے قریب جو شکایات ہیں جن میں سے ساٹھ شکایات جو ہیں وہ طیب بلال خان کے حوالے سے تھی جبکہ ایک سو تیش شکایات حاجی محمد عبداللہ اور امتیاز حسین کے حوالے سے تھی وہاں پر جو انٹی کرپشن حکام نے اس کی بقاعدہ تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد ان تمام افراد کو تقریباً یہ سٹھ سٹھ کروڑ پیسے زائد کے فراد کے ملزم ہیں اور ان کو گرفتار کیا ہے اور نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ نیب عبداللہ میں بھی پیش کر کے چودہ روزہ جسمانی ریماند حاصل کر لیا ہے نیب حکام نے اس حوالے سے جو شہری ہیں اور ان کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے ان سے کوئی اور کوئی درخواست دینا چاہتا ہے تو وہ بھی نیب سے رجوع کر سکتا ہے اور نیب حکام کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کو جلد منطقہ انجام تک پہنچایا جائے گا ان کا مزید جسمانی ریماند بھی لیا جائے گا اور جو انہوں نے شہریوں سے رقم ہتی آئی ہے وہ بھی پائی پائی وصول کی جائے گی پائی پائی وصول کی جائے گی نیب نے ملزمان کا چودہ روزہ جسمانی ریماند بھی حاصل کر لیا بہت شکریہ مزر خان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مولیٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جدید طریقہ ٹیکس وصولی پیچریدیاں ختم کرنے کے لیے ایف بی آر نے نئی ویب سائٹ متعارف کرا دی انکم ٹیکس ہو یا پھر سیلز ٹیکس کسٹم کے حوالے سے معلومات ہو یا پھر کوئی بھی آن لائن سروس اب ٹیکس پیر صرف ایک کلک کی دوری پر سب کچھ موجود ہے اسی پر بات کریں گے اقبال صادق سے جے اقبال اپ ڈیٹ کیجے گا بلکل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنا ایک اور وعدہ وفا کر دیا ہے ایف بی آر حکام کے مطابق انہوں نے کبھی نہ اجلاس میں ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیکس نظام کو آسان کر دیں گے اس حوالے سے جو ایف بی آر حکام ہے جو ایف بی آر ادارہ ہے انہوں نے ان کی ہدایات کی روشنی میں ایک نئی ویب سائٹ متعارف کروائی ہے جس کے تہہ جو ٹیکس پیرز ان کی آسان جو رسائی ہے انتہائی آسان ہوگی ہے ٹیکس گوشباروں کو فائل کرنے سے لے کر جتنی بھی انفرمیشنز ہیں وہ اب صرف ان کی ایک کلک کی دوری پر موجود ہیں اس وقت میں ایک ڈیمو کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ان کے اگر جیسے لنک کھلے گا تو یہاں پر یہ ان کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آج پہلا دن ہے جو انہوں نے اپنی یہ ویب سائٹ متعارف کروائی ہے انتہائی اس میں تمام طرح معلومات موجود ہیں انہوں نے چار بوکسز میں اس کو تقسیم کیا ہے جس میں آن لائن سروسز موجود ہیں انکم ٹیکس ہو سیلز ٹیکس ہو کسٹم کے حوالے سے ایٹی آل کے حوالے سے وہ اور اس کے علاوہ جو ریجسٹریشن آپ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی جو ٹیکس پیر ہے وہ اپنی ریجسٹریشن کروائے گا تو وہاں سیکنڈ بوکس میں جا کر اپنی ریجسٹریشن بھی کروا سکتا ہے اور جو ٹیکس بیسکس انفرمیشن ہیں وہ بھی یہاں پر مصور ہو جائیں گی اس کے علاوہ سیلز ٹیکس تیسرا بوکس سیلز ٹیکس کا ہے اور اس کے ساتھ یا کسٹم کے حوالے سے تمام طرح انفرمیشن موجود ہے اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ جو ایف بی آر کے اپنا عملہ دفاتر میں آتا ہے ان کی ڈیوٹیز سے لے کر وہ کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں اور تیرے کا کار جتنا بھی ہے ان کی اپنی عملے کا کام کرنے کا وہ بھی اس میں بڑے واضح طور پر دکھا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے یعنی کہ اب اگر کوئی ٹیکس پیر صرف تھوڑی سی محنت کر کے آن لائن سسٹم سے انفرمیشن لے لے تو ان کو ایف بی آر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے کہ ان کو وہاں پر در برد ٹھوکرے کھانے کی یا پھر وہاں پر بار بر جا کر عملے سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یا اپنی کسی بھی ٹیکس گوشوارے کے حوالے سے یا ان کو فائل کرنے کے حوالے سے یا پھر اس کو جمع کروانے کے حوالے سے گورنر پنجاب چودی سرور کے دورہ ملتان کی اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے میا فیصل مختیار اور گورنر پنجاب کے درمیان معاملہ تیہ پا گئے ذرائع کے مطابق آئندہ بلدیاتی سیٹ اپ میں بلدیا ملتان کی سربراہی میا فیصل مختیار کو دی جائے گی اسی پر بات کریں گے جنید انور سے جی جنید آگاہ کیجئے گا کن کن امور پر بات چیت ہوئی کون کون سے معاملہ تیہ ہو گئے جی بالکل گورنر پنجاب چودی سرور ایک روزہ دورے پر جو ملتان آئے تھے اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے گورنر پنجاب چودی سرور جو ہے جو ممتاز کاروبری شخصیت اور ساتھ ساتھ زلائی نازم بھی رہ چکے ہیں ملتان کے فیصل مختیار ان کی رہائشگاہ پر گئے جہاں پر انہوں نے ان سے ڈیٹیل ملاقات کے اور ملاقات کے اندر ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب چودی سرور اور ساتھ ساتھ جو فیصل مختیار ہے ان کے درمیان معاملات تیہ پائے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں شمولیت کریں گے تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد جو ہے آئندہ آنے والا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر جو اس کی سرپرستی ہے وہ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کی چیئرمنشپ ہے وہ انہی کے پاس ہوں گے سوالے سے جو ہے ملتان کی جو مختلف سیاسی حلقیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ ان کا آپسی معاملات جو ہے مکمل طور پر تیہ ہوگے اس کے فورم بعد جو ہے چودی سرور کے قرم پر وہ لاہور آئیں گے جہاں سے وہ وزیراللہ پنجاب سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد بزابطہ طور پر تحریک انصاف میں شامل شمولی تختیار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل مختیار ہے اس سے قبر بھی زلہ ملتان کے جو ہے وہ نازم رہ چکے ہاں ہے بھاری اکسریت سے وہ نازم منتخب ہوئے تھے اور ان کے ٹینائر کے اندر ایک اچھی تعداد میں جو چیئرمند تھے وہ ان کے ساتھ تھے اور ساتھ ساتھ اس کو تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں اور ساتھ سیاسی حلقے جو ایک بڑی خبر قرار دے رہے ہیں بہت شکریہ جنید انور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وہ بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر گورنر پنجاب چہدری سرور کے دورہ ملتان کی اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے دورہ ملتان کے موقع پر گورنر پنجاب کی میاں فیصل مختیار کے خرامت دونوں رہنماوں کی ون او ون ملاقات بھی ہوئی تھی ملتان مینشٹر میڈیکل یونیورسٹی میں فکیلٹی کی کمی کے حوالے سے ہم فیصلے ہو گئے ستاون میڈیکل افسران کو سینئر ریجسٹرار کا اضافی چارج دے دیا گیا اور چھتیس سینئر ریجسٹرار کو اسسٹن پروفیسرز کا چارج دے دیا گیا ملتان مینشٹر میڈیکل یونیورسٹی میں فکیلٹی کی کمی کے حوالے سے ہم فیصلے ستاون میڈیکل افسران کو سینئر ریجسٹرار کا اضافی چارج دے دیا گیا اور اس کے علاوہ چھتیس سینئر ریجسٹرار کو اسسٹن پروفیسرز کا چارج دے دیا گیا سینئر ریجسٹرار اور اسسٹن پروفیسرز کا چار سنبھال لے والے ممبران ایک سال تک مستقل ممبران کی تائناتی تک چار سنبھالیں گے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی جانب سے باقاعدہ نوٹیپیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پی ایم اے ملتان کا وائس چانسلر کے فیصلوں پر اظہار اتمنان بھی کیا گیا ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں فیکیلٹی کی کمی کے حوالے سے اہم پیسلے کیے گئے ستاون میڈیکل افسران کو سینئر ریجسٹرار کا اضافی جارج دے دیا گیا اس کے علاوہ 36 سینئر ریجسٹرار کو اسسٹن پروفیسرز کا چارج دے دیا گیا سینئر ریجسٹرار اور اسسٹن پروفیسرز کا چارج سبھالنے والے میمبران ایک سال تک مستقل میمبران کی تائناتی تک چارج کو سبھالیں گے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور پی ایم اے ملتان کا وائس چانسلر کے فیصلوں پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا ملتان سے ہی ایک اور اہم خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈیلی ویجز ملازمین کے مستقل ہونے کی امید روشن ہو گئی ڈیریکٹر جنرل ہیلس سروسز پنجاب نے ملتان سمیت پنجاب بھر کے پندنہ اصلاح سے ڈیلی ویجز دنگی ملازمین کی پہرستیں طلب کر لی ملتان میں ڈیلی ویجز ملازمین کے مستقل ہونے کی امید روشن ہو گئی ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب نے ملتان سمیت پنجاب بھر کے پندرہ اسلاح سے ڈیلی ویجز ڈینگی ملازمین کی پیرستیں طلب کر لیں ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے کچھے خبر آ گئی ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب نے ملتان سمیت پنجاب بھر کے پندرہ اسلاح سے ڈیلی ویجز ڈینگی ملازمین کی پیرستیں طلب کر لیں مراسلے میں ملتان، سمیت، لاہور، مزفرگر، بہاورپور، دیرہ کازی خان، رحیم یار خان کے ڈسٹرک ہیلت ایتھارٹیز کے سیپ اگزیکٹیب افسران کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا مطالقہ اسلام اکام کرنے والے ڈیلی ویجز ملازمین کی تفصیلات مراسلے میں دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق طلب کی گئی اور آپ کو بتائیں کہ ریگولیشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے تحت ان ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے کچھی خبر آ گئی ڈیریکٹر جنرل ہیلس سرویسز پنجاب نے ملتان سمیت پنجاب بھر کے پندرہ اسلاح سے ڈیلی ویجز دینگی ملازمین کی پرستے طلب کر لیں مراسلے میں ملتان سمیت لاہور، مزفرگڑ، بہاولپور، ڈیریکاسی خان، رحیم یار خان کے ڈریسٹک ہیلت ایتھارٹیز کے چیف ایگزیکٹیف افسران کو ہدایت نامہ چاری کر دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ مطالقہ اسلاح میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز دینگی ملازمین کی تفصیلات مراسلے میں دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق طلب کی گئی ہیں اور ریگولیشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے تحت ان ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے تفصیلات درکار ہیں اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال آگاہ کیجے گا ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر آ گئی جی بلکل ڈیلی ویجز ملازمین کی بات کہیں جو ڈینگی ورکر سے کافی عرصے سے ان کی تنخواہوں کا بھی ایشو چل رہا تھا اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو مستقل کیا جائے دوستہ حوالے سے میکمہ سیت کی جانب سے مراسلہ رکھا گیا تمام سی اوز ہیلتھ کو اس حوالے سے تمام تفصیلات مانگی گئی ہیں اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز ڈینگی ملازم ہیں ان کا ڈیٹا فرام کر جائے جنوبی پنجاب کے اطلاقی بات کے اندر میں ملتان شامل ہے بہاور پرو شامل ہے رہیم جا خان شامل ہے دنجی خان شامل ہے اور اس کے لیوہ مزفر گھر بھی اس میں شامل ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ تمام کا ڈیٹا فرام کر جائے اور جو ان کی جانب سے ریکوائرمنٹ مانگی گئی ہیں وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق کی ڈیٹا فرام کر جائے اس حوالے سے محکمہ سیت ملتان کی جانب سے بھی جو ڈینگی ملازمی ہیں جو ڈیلی ویجز پہ تنات ہیں ان کی لسٹیں انتیار ہونا شروع ہو گئی ہیں بہت شکریہ بلال نے آسی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں پر ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے کچھ خبر آ گئی ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز پنجاب نے ملتان سمیت پنجاب بھر کے پندرہ اصلاح کے ڈیلی ویجز دنگی ملازمین کی فیرستیں طرف کر لیں مولیٹن میں شامل کریں گے کو رہم خبر آپ کو بتائیں کہ ملتان میں میپ کو کار لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا میپ کو چیف انجینئر تاہر محمود نے ریجن بھر کے ایس ایس کو بچنی کی ترسیلی اور نظام کو تین فیس کے اندر مرامت کرنے اور ہائی ٹرانسمیشن لائنز کے اطراف میں لگے ہوئے بڑے درختوں کو کاتنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا اسی پر بات کریں گے جیفٹی بیورو چیف طیب صاحب سے جی طیب آگاہ کیجے گا جبکل پاکستان کی سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی میپ کو نے اسی کا فیصلہ کیا ہے ان کو بجلی کی ٹرپنگ اور لوڈ شڑنگ سے بچانے کے لیے خاص طور پر جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ابھی سی کرنا شروع کر دیا جائیں گے اس حوالے سے جو چیف انجینئر میپ کو ہیں طاہر محمود انہوں نے ہدایہ جاری کر دی ہے ریجن بھر کے جو ایسید ہیں ان کو خاص طور پر وہ تمام درخت جو کہ ہائی ٹرانسمیشن لائن کے اطراف میں لگے ہوئے ہیں اور گرمیوں میں جب آندھیاں آئیں گی یا بارشیں ہوں گی تو فانی کی سلکی برساتی ہوں گی تو تب وہ جو درخت ہیں وہ کٹ کر یا گر کر کہیں ان طاروں کے اوپر نہ آ جائیں جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور عام شہریوں کو بجلی کی جو ترسیل ہے اس میں متاثر ہونے کا خدشہ جو ہے ظاہر کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا وہ تمام لائنیں جو کہ ہائی ٹرانسمیشن بھی ہیں لیکن گیارہ کیوی کے لائنیں ہیں اور شہروں کے اندر وہ جا رہی ہیں لیکن وہ کافی عرصے سے بچھی ہوئی ہیں اور خستہ حال ہو چکی ہیں اس کی نشاندہی کی جائے گی اور نشاندہی کے ساتھ ان کو مرمت کیا جائے گی اس کے ساتھ ہی وہ تمام فیڈرز جن کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے اور لوڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو استداد کار ہے ان کی وہ کم ہوتی چلی جائے گی ان کے پرانا سسٹم ان کے اوپر نصب ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے ٹرپنگ کے مسائل جو جرم لیتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے تاکہ ان کو بھی بہتر حالت میں کیا جا سکے تاکہ گرمیوں کے اندر کسی قسم کا مسائل ہے وہ پیش نہ سکے اس حوالے سے جو ایک تری فیرز سسٹم ہے وہ مطارف کروایا گیا ہے جس کے تحت اٹھارہ فروری سے لے کے یکم مارچ تک جو سکیم مطارف کروای گئی ہے اس میں پہلے مرلے میں جو ہائی ٹرانسمیشن لائنوں کے اطراف میں جو درخت ہیں ان کو کٹا جائے گا اس کے بعد خاص طور پر جو فیڈرز ہیں جو بسیدہ لائنیں ہو چکی ہیں ان کو بچھا جائے گا جبکہ 29 مارچ تک یہ تمام کام مکمل کیا جائے گا جس کی اندر جمپرز بھی ٹھیک کی جائیں گے ہائی ڈسٹ بھی ٹھیک کی جائیں گے اور ساتھ میں جو فیڈرز ہیں جو بسیدہ ہو چکی ہیں ان کو بھی مرمت اس کے والے سے کیا جائے گا جبکہ ان تمام کاموں کا جو اس میں نگران ہے وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹیکٹیکل جو ہوں گے ہار ریجن کے اندر ان کو مقرر کیا گیا اور خاص طور پر ساتھ ہی چیف انجینئر کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمام ایسیز 29 مارچ تک تمام کام مکمل نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت میں اس تمام کام کے شور کرنا ہے کہ 29 مارچ سے پہلے پہلے مکمل کیا جائے جیسی اپریال شروع ہو تو گرمی شروع ہو جاتی ہے اور گرمی کے ساتھ ہی جو ترسلی نظام ہے میں آپ کو کہا اس کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے شپنگ کے مسائل جنم لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے گرمیوں میں مسائل پیش نہ آئیں اس کی تیاری شروع کر دی گئی بہت شکریہ طیب صیف اپڈیٹ کرنے کے لیے پی ایس ایل کے دن جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں ملتان سلطان کے دیوانوں کا دروش بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ٹیم کی محبت میں محمد بن قاسم بلائنڈ کمپلیکس میں موجود اس آتزار بچوں نے بھی گانا تیار کر لیا اس وقت علشبہ صرف بچوں کے ساتھ موجود ہیں جی علشبہ آگاہ کیجے گا بچوں کا گانا کیسا ہے جی بالکل جنوب کی پہچان ملتان سلطان کی محبت میں بلائنڈ سینٹر کے بچوں نے گانا تیار کیا اس وقت میرے ساتھ بلائنڈ سینٹر کے بچوں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سائرہ میرے ساتھ موجود ہے سائرہ ہمیں بتاؤ کیا کہنا چاہو گی ملتان سلطان کی ٹیم کے بارے میں اور یہ گانا تیار کرنے میں کتنے دن لگے کیسے سکھایا گیا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملتان سلطان کی ٹیم کے جو آنر ہے علی ترین صاحب وہ ہم لوگوں کو بھی جب ملتان سلطان کا میچ ہو لے کر جائیں اور جب ہم نے جو گانے تیار کی ہیں جب ہم وہ گائیں تو کھلاری میں مزید اور بھی اچھا طریقے سے کھیلنے کا جذبہ پیدا ہے اچھا سائرہ جو گانا تیار کیا گنگناہ کے سناو ہماری آن ہماری شان ملتان سلطان ہماری آن ہماری شان ملتان سلطان بولے بچے اور جوان ملتان سلطان بولے بچے اور جوان ملتان سلطان ہماری آن ہماری شان جی بلکل ہماری آن ہماری شان ملتان سلطان اس گانے کے لیرکس جس نے لکھے ہیں جاویز صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اور بچوں کو سکھانے میں کتنا ٹائم لگا شاید افریدی صاحب ٹیم میں موجود ہیں تو شاید افریدی صاحب کا نام سن کر ہمارے اور بھی حصلے بلند ہو گئے ہیں آپ شاید افریدی کے لیے کچھ گناہ کے دکھائیں گانے میں بھی تھے لیرکس میں ہم کو زمانہ ملتانی کہتا ہے سارا زمانہ ملتانی کہتا ہے جیتے گے اس بار بچہ 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 بلد انسانی کہتا ہے ہم کو زمانہ ملتانی کہتا ہے شاید افریدی جب کھل نمیدال نے آئے گا آج رو سل اس کا ساتھ نبائے گا جی بلکل شاید افریدی کے لیے بھی کافی زیادہ ایکسائٹی جائیں کیونکہ اس دفعہ ملتان سلطان کی ٹیم میں شاید افریدی بھی ہے ان سب بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری آن ہماری شاہد ملتان سلطان یہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں ون کرے گا ملتان سلطان اور جنوب کی پہزان بنے گا بچوں تو کافی ایکسائٹی رہا ان کے ساتھ میں بھی بہت ایکسائٹی رہوں کیونکہ گانا ہی اس نے مزے کیا اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ملتان سلطان کی ٹیم ہی دیتے ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے جب ملتان سلطان کی ٹیم میچ کھیل دی اور بچوں کی چھوٹی سی ایک ہوئی خواہش ہے کہ وہ بھی گراؤنڈ میں جائیں اور ان کے لیے یہ گانا گائیں اپنی ٹیم کے لیے تاکہ ٹیم کے پلئیئرز کے ہوسے اور سب لاری ہو جی چودری جاوید اقبال وڑائج ایم پی ایس چودری محمد شفیق اور چودری محمد آصف مجید نے شرکت کی رحیم یار خان میں ڈپٹی کمیسٹر جمیل احمد جمیل کی زیر صدارت دلے میں نہری پانی کی دستیاب اور کاشتکاروں کو تقسیم کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں ایمین چودری جاوید اقبال وڑائج اور ایم پی ایس چودری محمد شفیق اور چودری محمد آصف مجید نے شرکت کی تو دوسری جانب محکمہ محولیات کی جانب سے بھٹا مالکان کو محول دوست بھٹا جات کی طرف لانے کی وہیم ناکام ہو چکی پانچ ماہ کے دوران صرف ایک بھٹا ہی زگزگ ٹکنالوجی پر لائے جاسکا گوھر احمان کی رپورٹ ملاحصہ کیجئے شہر اولیا کا شمار پاکستان کے الودہ ترین شہروں میں کیا جاتا ہے دو ماہ کی بندش بھی کسی کام نہ آئی انٹو کے بھٹوں سے نکلنے والا دھوان وہی الودگی دوبارہ پھیلانے لگا محکمہ محولیات بھٹا مالکان کو زگزگ ٹکنالوجی کی طرف لانے میں ناکام ہو گیا ملتان میں مجموعی طور پر تین سو اکتر بھٹے کام کر رہے ہیں پانچ ماہ کے دوران صرف ایک زگزگ ٹکنالوجی کا حامل بھٹا لگایا جا سکا اگاہی مہم پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے لیکن نتیجہ وہی صفر رہا بھٹا مالکان کا کہنا ہے کہ محکمہ محولیات زگزگ ٹکنالوجی بھٹا جات لگانے میں خصوصی ریلیف بھی دے تاکہ ماہول دوست بھٹے زیادہ سے زیادہ لگائے جا سکے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ساتھ گہور ریمان ملتان قبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے تھل ایکسپریس چلانے کے اعلان کے بعد مزفرگر ریلوے سٹیشن پر صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا سٹیشن ماسٹر عبدالسمی کا کہنا ہے کہ تھل ایکسپریس حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے تحفہ ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر ٹوگر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے تھل ایکسپریس چلانے کا اعلان کیا جس کا افتتاہ آج ہونا تھا جو کسی ناغذی وجوہات کی بنا پر کل ہوگا دوسری جانب مزفرگر ریلوے سٹیشن پر ساتھ ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اسٹیشن ماسٹر عبدالسمی کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے جنوبی پنجاب کی عوام کو تحفہ دیا ہے سر ایکسپریس صبح ساتھ وجہ ملتان سے روانہ ہوگی جو ساڑھے ساتھ پر مزفرگر پہنچے گی جس کا مزفرگر انجوے سٹیشن پر تین منٹ سٹاپ جبکہ کورٹ ادو پانٹ سٹاپ ہوگا سٹیشن پر اس وقت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں صفائی کا اب انتظام کیا جا رہا ہے اس کے بعد کل یہ گاڑی انشاءاللہ چلے گی اور شیخ رشید صاحب خود بھی تشریف لا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ سوئی نوردن گیس کمپنی کی جانب سے ایک بار پھر پنجاب بھر کے سی این جی سٹیشنز کو ایل این جی کی سپلائر کیر مہینہ مدد تک کے لیے محتل کر دی گئی ملتان کے تمام تر سٹیشنز بند پڑے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں گوہر احمان سوئی نوردن گیس کمپنی کا سسٹم ایک بار پھر جواب دے گیا کمپنی کے سسٹم میں ایل این جی گیس کی کمی کے باعث پنجاب بھر میں سی این جی سٹیشنز کو غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا گیس کی بندش کے ساتھ ہی شہر کے تمام سی این جی سٹیشنز پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں سٹیشن مالکان ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹے ہیں اور گیس سپلائی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں پنجاب بھر میں سی این جی سٹیشنز کی غیر مہینہ مدد تک بندش سے مالکان کا نقصان اپنی جگہ لیکن عام عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کیم ایمن مختار بلوچ کے ساتھ گوہر احمان ملتان ملتان سے ہی خبر شامل کریں گے تو ملتان کے علاقے پپل والی گلی کے لیے سلاٹر ہاؤس وبالے جان بن گیا گھر کی دہلیز پر گندگی جمع ہونے سے خواتین بھی ذہنی عذیت کا شکار ہو گئیں اہلِ علاقہ سرہ پہتچاس بن گئے ریپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق پپل والی گلی میں سلاٹر ہاؤس کی وجہ سے اہلِ علاقہ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر وقت علاقہ میں بدبو جانوروں کا خون اور گندگی موجود رہتی ہے جس سے جینا محال ہو گیا ہے گلیوں میں گزرتے وقت عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے سلاٹر ہاؤس باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ ہر وقت گار کے آگے جانوروں کی خلادت اور گندگی کے ڈیر موجود رہتی ہیں جس کے اوپر سے گزر کر آنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مہمانوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے علاقہ مکینوں نے اہلِ حکام سے سلاٹر ہاؤس دوسری جگہ منتقل کرنے اور علاقے میں صفائی کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں کیامرامین مجاہد سلطان کے ساتھ اقبال صادق ملتان خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے جہاں پر ڈپٹری کمیشٹر جمیل احمد جمیل سے زیلے کے ساتھ میونسپل کمیٹیز کے چیئرمنٹس نے ملاقات کی ملاقات میں تجاوزات سمیت دیگر امبور بھی زیر بحث آئے اس موقع پر ڈپٹری کمیشٹر کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں سب سے اہم اور قلیدی کردار میونسپل کمیٹیز کا ہے تمام سیئرمن میونسپل کمیٹیز عوامی مسائل کے حل اور انہیں سہولیات پہنچانے میں مقامی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون رکھیں اور باہمی مشاورت اور تعاون سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جاری حکومتی کوششوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں رحیم یارخان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈپٹری کمیشٹر جمیل احمد جمیل سے زلے کی ساتھ میونسپل کمیٹیز کے چیئرمنٹ نے ملاقات کی ملاقات میں تجاوزات سمیت دیگر اہم امبور پر بھی بات چیت کی گئی اور اس موقع پر ڈپٹری کمیشٹر کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں سب سے اہم اور قلیدی کردار میونسپل کمیٹیز کا ہیں ہائی کورٹ بار بہاول پور کے انتخابات کے تمام اراحل کے لئے چڑیول کا اعلان کر دیا گیا صدر ہائی کورٹ بار احمد منصور چشری کہتے ہیں کہ انتخابات پر آمن اور مقررہ وقت پر غی ہوں گے جبکہ وقلا نے بھی جمخوری روایات پر قرار رکھنے کا اندیاء دے دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمود ظاہیر ہائی کورٹ بار بہاول پور کے انتخابات کے چڑیول کا اعلان کر دیا گیا صدر ہائی کورٹ بار کے مطابق کاغذات نامزدگی کی وصولی کا مرحلہ کل مرخط تیرہ فروری سے شروع ہوگا کاغذات نامزدگی چودہ فروری کو جمع ہوں گے جبکہ جانچ پرتال واپسی اور امیدوار کی لسٹ پندرہ فروری کو فائنل کرتی جائے گی اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ اپنے حق کے رائے دن کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی جیت جاتا ہے وہ خوشیہ مناتا ہے انتخابات کے نقاط کے لیے چار رکنی بورٹ بھی بنا دیا گیا ہے جس کے چیئر میں مجودہ صدر ہائی کورٹ بار اور دو میمبر ہوں گے جبکہ مجودہ جنرل سیکیٹری عمر محمود کارڈینیٹر ہوں گے